بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اپنے آفز میں بیٹھے ہیں تو آپ کو کوئی شخص آکے ہڑ بڑا ہڑ کے اندر ایک اطلاع دیتا ہے کہ باہر سڑک کے اوپر کوئی حادثہ رومہ ہو گیا جب آپ حادثے کی بات سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں لوگوں کا ایک حجوم اور سڑک کے اوپر حادثے کا سننے کچھ خون کے بکرے ہوئے سپارٹس کچھ رخمی لوگ آپ کے ذہن میں پہلے سے ہی آرتے ہیں یہ انسان کی کنسیومنٹ ہے انسان نے پہلے سے یہ بات سوچ لی لیکن در حقیقت اصلیت کیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک تجربے سے گزرنا پڑے گا جیسے کہ شخص نے آکے اطلاع دی ہے اس اطلاع کے بعد ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایک تجربہ کریں گے پہلے ہم نے اس کے بات سنی سن کے کونسٹ بن گیا کونسٹ بننے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تجربے کے لیے چل کے اس جگہ تک جاتے ہیں جب اس جگہ پہ پہنچیں گے تو پھر ہم مشاہدہ کریں گے مشاہدہ کریں گے کہ جو بات ہمیں پہلے بتائے گی ہے کیا اس کے مطابق ہے پھر اس مشاہدے کے بعد ہم اس کا موازنہ کریں گے کہ جو بات ہمیں جس شدت سے بتائے گی کیا اسی شدت کے مطابق وہ بات ہے اور مشاہدے کے بعد ہم تجزیہ کریں گے اور تجزیہ کرنے کے بعد ہم حقیقت تک پہنچیں گے کہ ہمیں جو بات بتائے گی وہ کس ساتھ تک دوس ہے اور کس ساتھ تک غلط یہی چیف اگر ہم اس کے ساتھ سوسائٹی کا لفت جوڑ دیں تو یہ ہمارے پاس سوشل ترسکشن آف ریالٹی ہوگی یہ جو مثال میں نے آپ کو ایک لابی بتائی ہے اس میں آپ در تھوڑا سا گوھر کیجئے گا کہ حادثے کی طلاب آ کر جو ہم نے تنزیم کیا اس کے بعد ہم جب آگے جاتے ہیں تو ساری بات سننے کے بعد کرنے کے بعد ہم اس نے تیجے پہنچے ہیں کہ دو موٹر سائٹل سوار جائے واپس میں جا رہے تھے ایک کی موٹر بائی دوسرے کے ساتھ تکرا رہے اور دونوں بال بال بچ گئے اب جس طرح حادثے کی ہڑ بڑاڑ کے ساتھ آ کر بتانے والے کی سیچویشن دیکھیں اور اس کا انڈ دیکھیں تو یہ دونوں کے اندر بیسک ڈیفرنس ہے جو ہم نے تجربہ کر کے اس سے نتیجہ خص کیا that is social construction of ڈیاریٹی اور حقیقت کچھ اسی طرح سے ہوتی ہے چیزیں بتانے میں کچھ اور حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہیں اس میں ہمیں تجربات مشاہدات اور یہ انیلائز کرنے کا پروسس کرنا پڑتا ہے شکریہ